ایک میٹھا بول جو کسی کے دل کو جوڑ دے یہ ہزاروں نوافل پہ بھاری ہوتا ہے اور ایک کڑوا بول جو کسی کے دل کو چیر دے یہ ہزاروں گناہوں پہ بھاری ہوتا ہے اللہ نے دنیا پھر آئی زبان پہ قابو پانے والے کوئی نہیں دیکھے اب کراچی میں پھرو آپ کو ماشاءاللہ لاکھوں نمازی ملیں گے لاکھوں روزہ رکھنے والے ملیں گے لاکھوں خیرات کرنے والے ملیں گے ہزاروں علماء ملیں گے لاکھوں حفاظ ملیں گے لیکن میں درد سے کہتا ہوں یہ تین کروڑ میں تمہیں تین زبان پہ قابو پانے والے نہیں ملیں گے نہ مرد نہ عورت اتنے تھوڑے ہیں کہ ہیں ہی کوئی نہیں وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے کہ زبان پہ قابو پانا اور اس کو ناپتول کے استعمال کرنا اے بھائیو منڈی خالی ہو گئی منڈی خالی ہو گئی اللہ کا شکر ہے نماز کی منڈی آباد ہے روزہ کی حج کی عمرے کی زکاعت کی علم کی ذکر کی تبلیغ کی منڈیاں آباد ہیں لیکن یہ اخلاق والی تو منڈی ختم ہو گئی دکانیں بند ہو گئیں نہ گاہ کر رہے نہ دکانیں رہیں نہ اس کی کمی کا احساس ہے کسی بھی معاشرے کو جو چیز توڑتی ہے وہ بد اخلاقی ہے اور کسی بھی معاشرے کو جو چیز جوڑتی ہے وہ اچھا سلوک اور اچھے اخلاق ہے اور اس میں یہ زبان قابول بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی طاقت ہے اور زبان سے متعلقی محروض سناتا ہوں یہ حدیث آپ نے کہا معاز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی بتائیں سارا دین ایک سو چودہ قرآن کی صورتیں دس لاکھ میرے نبی کی احادیث مبارکہ کہا خلاصہ بتاؤں کہا جی بتائیں تو اب مجھے دیکھیں اب نہیں ہوں کیا کہ معاز یہ زبان قابول میں رکھنا وہ کہلیں گے یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پر بھی پوچھا جائے گا آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں تھکہ دینے والی زبان ہی ہوگی سب سے زیادہ جہنم میں دھکہ دینے والی زبان ہوگی باتیں یاد آرہیں اس سے مطالق ایک صحابی ہیں ابو دوجانہ رضی اللہ تعالی بہت بڑے صحابی ہیں صحابی ہونا ہی بخشش کے لئے کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی آپ کے رب کا وعدہ لیکن یہ پہلی صف کے صحابہ میں سے ہیں پہلی صف جنگِ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ ساتھ رہے جو جنگِ بدر میں شریک ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا بدر والی صلحہ دیبیہ والوں کے لئے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ للمؤمنین اللہ ان سے راضی ہوگی ٹھیک ہوگا اور یہ جنگِ یمامہ میں شہید ہوئے یہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے کہ یہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے بھائیوں بہنوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی والے اخلاق میں سے کچھ ذرہ نصیف فرما دے اس زبان پہ قابو پانا سیکھ غصے میں بھی سمل کے بولیں کہ نہ بعد میں پشتانہ پڑے نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے اور ایک زبان کا بول جنت کے آلی شان درجات تک پہنچا دیتا ہے مگه مگڑی